یہ وہ مسجد ہے اور یہ اس مسجد کا دروازہ ہے جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں کہ اس مسجد کو بل زیادہ آنے کی وجہ سے تعلیٰ لگا دیا گیا ہے لیکن گھروں کو نہ تو آج تک کوئی دنیا کی طاقت بند کر سکی ہے نہ ہی یہ کھوکلے اور یہ بھونڈے بل جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے پاک گھروں کو بند کرنے کی صلاحیت اور سکت رکھتے ہیں یہ معزوز خواتین وزرات وہ مسجد ہے جس میں اس وقت میں داخل ہوا ہوں اس مسجد کا تمام تر انتظام اس مسجد کا تمام تر انسرام کو بہت زیادہ وی وی آئی پی کیا گیا ہے اٹلی سے امپورٹ ہوئی ٹف ٹائلز لگی ہوئی ہیں یہاں پر کوئی کرسٹل ٹائلز لگی ہوئی ہیں ان تمام تر مساجد کے اندر بجلی کا غیر ضروری استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے ان مساجد کے بل جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں اس مسجد کا آپ کو دورہ تفصیل سے ذرا کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں عرباب اختیار سے انتظامیہ سے حکمرانوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر استعمال ہونے والی بجلی اور وابڈا کے محکموں میں وابڈا کے دفاتر میں استعمال ہونے والی بجلی ہمارے معزوز حکمرانوں کے گھروں میں استعمال ہونے والی بجلی میں کیا فرق ہے یہاں پر بجلی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے وہاں پر بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے یا پھر یہاں پر بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے آئیے آپ کو مسجد کا وزٹ کرواتے ہیں یہ مسجد کا سہن ہے جسے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بالکل نارمل ٹائلز لگی ہوں گے جو کہ نارملی گھروں کے اندر لگائی جاتی ہیں اس کے بعد اگر میں مسجد کے جو مین اور مرکزی احادہ ہے اس کے اندر اگر داخل ہوں تو یہاں پر صرف چھے سے ساتھ کے قریب یہاں پر پنکھے لگے ہوئے ہیں اور چار یہاں پر ایسیز لگے ہوئے ہیں اور ایسیز یہاں پر صرف نماز کے اوقات میں پندرہ منٹ کے لیے چلتے ہیں اس کے بعد ان ایسیز کو بند کر دیا جاتا ہے یہاں پر امام مسجد صاحب سے یہاں پر علاقہ مکینوں سے یہاں پر منتظمین سے ہماری گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسجد کی ایک روٹین ہے نماز کے اوقات میں مسجد کو کھولا جاتا ہے یہاں پر ایسیز کو چلرز کو چلایا جاتا ہے یہاں پر پنکھوں کو چلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے گھر آنے والے اللہ کو یاد کرنے والے اللہ سے ہم کلام ہونے والے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی جاتے اور جیسے یہاں سے نمازی تمام طرح لوگ جاتے ہیں اس کے بعد مسجد کو وقتی طور پر آرزی طور پر چند منٹوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے تالہ لگایا جاتا ہے تاکہ اگلی نماز سے پہلے دونوں نمازوں کے دورانیے میں کوئی بھی شخص آ کر مسجد کی بجلی کا غیر ضروری استعمال نہ کرے جس کی وجہ سے یہاں پر علاقہ مقینوں پر منتظمین پر محلے والوں پر گاؤں والوں پر اور مخیر حضرات پر غیر ضروری بوجھ ڈالا جا سکے مخیر حضرات یہاں پر اور تمام طرح علاقہ مقین منتظمین یہاں پر اللہ کے واسطے اللہ کے گھر کو چلاتے ہیں اپنی ذاتی جیبوں سے اپنی ذاتی اخراجات سے یہ پورا گاؤں اس مسجد کو چلاتا ہے تو اس لیے یہاں پر اللہ کا ذکر جن اوقات میں کیا جاتا ہے ان اوقات میں اس مسجد کو کھولا جاتا ہے اور پورے محلے کے لیے پورے گاؤں کے لیے تمام طرح سٹیٹ آف دا آرٹ سہولیات جو کہ پوری دنیا میں دی جاتی ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو بھی فراہم کی جاتی ہیں علاقہ گھروں کو نہ تو آج تک کوئی دنیا کی طاقت بند کر سکی ہے نہ ہی یہ کھوکلے اور یہ بھونڈے بل جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے پاک گھروں کو بند کرنے کی صلاحیت اور سکت رکھتے ہیں گاؤں والوں کی اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر تمام طرح چیزیں بہال ہیں تمام طرح سہولیات بہال ہیں اور یہاں پر تمام طرح چیزیں اپنی روٹین کے مطابق ایسے کی ویسے ہی چل رہی ہیں جون کی تون چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر سہولیات کے بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نمازیں پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں تو جناب عرض یہ ہے کہ یہ پہلے وقتوں میں ہوا کرتا تھا کہ مساجد کچی تھی لیکن نمازی پکے ہوا کرتے تھے آج کے دور میں یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ مساجد پکی ہیں لیکن نمازی جو ہیں وہ کچے ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر جو لوگ اس حوالے سے تنقید کر رہے ہیں کہ مسجد کے اندر اگر لائٹ نہیں رہی مسجد کے اندر اگر ایسی چلر پنکھا نہیں رہا تو مساجد کے اندر اب نمازی نہیں آئیں گے وہ لوگ ذرا خود اپنے گرے بانوں میں جھانکیں انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کرے جواب دیں گے انہوں نے خود کتنے وقتوں سے نماز نہیں پڑی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے لیکن مساجد پر بھونڈی تنقید کرنے والوں کو جواب دینے کے لیے ایک اچھمبے کی بات ہے لیکن کیا اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا وہ لوگ بغیر پنکھے بغیر ایسی کے نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں تمام طرح حکمران جن کے گھروں میں جن کے سر محلات میں گھوڑے مربع کھاتے ہیں جن کے سر محلات میں کتے پیزا کھاتے ہیں ان لوگوں کے گھروں کا بل اتنا تو آج تک نہیں آسکا ہمارے حکمران تو ماشاءاللہ سے غریب کے لیے سبسٹی دینے کے نام پر بھی جو میٹنگز ہوتی ہیں میٹنگز کا بھی کروڑوں عربوں روپے کا بجٹ منظور کیا جاتا ہے ان میٹنگز کے اندر فائیو سٹار ہوتیلز کے کھانے کھائے جاتے ہیں ان میٹنگز کے اندر ایسیز اور چلرز کو ان کی آمد سے تین تین پانچ پانچ گھنٹے پہلے سے چلا کر رکھا جاتا ہے تو یہاں پر اگر چلرز کے پندرہ منٹ چلنے کے نام پر اس مسجد کو کا مسئلہ ہے کہ تقریباً تمام تر مساجد میں ٹی وی کا ٹیکس ایڈ کیا جا رہا ہے تمام تر مساجد کو غیر ضروری یونٹس ڈال لے جا رہے ہیں وابڈا کے عہدے دار اور وابڈا کے جتنے بھی افسران ہیں وابڈا کے جتنے بھی دفاتر ہیں وہاں پر کنڈے لگ کے جتنے یونٹس کا غیر ضروری استعمال اور زیاں کیا جاتا ہے ان تمام تر یونٹس کو ڈال دیا جاتا ہے مدارس کے نام پر مساجد کے نام پر اور دیگر للاحیت کے لیے کام کرنے والے اداروں کے نام پر تاکہ بجلی کا جو غیر ضروری زیاں وہاں پر کیا جا رہا ہے اس کو یہاں پر کمپنسیٹ کیا جا سکتے یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف انشاءاللہ والعزیز ہم آواز اٹھاتے رہیں گے